اسلام علیکم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب لوگ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھک ٹھاک ہوں گے اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں پچھلے دنوں کچھ میری طبیعت صرف خراب رہی ہے اس وجہ سے کافی چھٹیاں ہو گئی ہیں اور میں بس کر رہی تھی کوشش کی آج بناتی ہوں موڈیو آج بناتی ہوں لیکن بس اس طرح سے اصل میں کام کر لیں تو کر لیں بس ابھی مطلب جیسے ہی ارادہ ہو تو کام کر لینا چاہیے تو جیسے ہی ہم کہیں گے نا کہ اچھا ابھی اٹھتی ہوں ابھی کیمرہ اٹھاتی ہوں ابھی یہ کرتی ہوں ابھی وہ کرتی ہوں اتنی دیر میں پتہ تھک جاتا تھا اور کل پہ چھوڑ دیتی تھی پھر کل وہی حال ہوتا تھا اصل میں فاطمہ بھی بہت آج کل تنگ کرتی ہے پیچھے پیچھے رہتی ہے اور پانی میں میں پانی میں تو وہ بھی پانی میں اس طرح وہ بیمار ہو جائے گی اس کے بیمار ہونے کی ڈر سے میں اس احتیاط میں اسے کافی پانی سے دور رکھتی ہوں اور بس ایسی بس دن گزر گئے اور سمجھ جی نہیں لگے کہ اتنی چھوڑیاں ہو گئیں خیر کوئی بات نہیں تو سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو بہت بہت رمضان مبارک ہو اور آپ سب لوگوں نے رمضان کی تیاری کر لی ہوگی امید ہے اور آج پہلی سیری ہوگی اور آپ سب لوگوں نے بھی اپنی اپنی تیاری کر لی ہوگی نماز راوی کی تیاری کر رہے ہوں گے تو میں نے بھی اپنی تیاری ساری کمپلیٹ کر لی ہے تقریبا یہ گھر صاف کر لی ہے اپنا وہ نماز والا جو کمرہ ہے اس میں بھی میں نے ٹاکی لگا لی ہے فاطمہ کے جو سارے دن کے کپڑے تھے وہ بھی میں نے سارے دھو دیئے ہیں تاکہ ویسے آج میری کافی کوشش تھی کہ کام کافی کمپلیٹ ہو جائے کافی حد تک کمپلیٹ ہو جائے میری تو کافی کوشش تھی کہ آج کام کروں اور دس دن پڑھا رہے کافی کام کر لوں یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں کل کوئی کام نہ ہو تو مجھ روزہ لگے گا حالی کہ ایسا کوئی نہیں بندہ ویسے ہی بینہ کھائے پیے سارا دن کام کرتا ہے تو کوئی اتنا نہیں ہوتا پتہ ہی نہیں چلتا کام میں اگر مصروف ہوں تو محسوس ہی نہیں ہوتا تو میں نے کوئی خاص تیاری ترمزان کی نہیں کی میرا مطلب ہے کہ کوئی کھانے پینے کے قسموں سے ایسے رول کچھ بھی نہیں بنایا میں نے کام میں اتنی وزی تھی اور گھر میں سارا دن گزر جاتا ہے اور فاطمہ اتنا تنگ کرتی ہے میرے پیچھے پیچھے میں اس کے بیچے رہتی ہوں یہ میرے پیچھے رہتی ہے تو اس کے بیمار ہونے کی در سے اس کی کافی گیر کرنی پڑتی ہے تو اس وجہ سے پھر میں نے کل بھی اپنی سسٹر کو فون کیا تو میں نے کہا کہ میں تو کچھ نہیں کچھ نہیں بنایا میں نے اس کی ویڈیوز دیکھیا دوسرے بہت بنائے ہیں لیکن وہ بھی اس کے گھر میں استعمال ہو گئے ہیں تو میں نے کہا کہ اگر کچھ چیزیں ہوں تو وہ مجھے بھی جواہ دینا افتار کے لیے کیونکہ میں اتنا کچھ نہیں بنا پا رہی کیونکہ کافی کام ہو جاتا ہے ایک الگ سے اس کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے اور اگر ہیلپر ہوتی تو زیادہ اچھا ہوتا لیکن اکیلے میں یہ سب بھی انڈل کرنا مجھ سے ابھی نہیں ہو رہا تو ابھی میں بنا رہی تھی وینیلا کیک اس میں میں نے انڈا اور چینی مکس کیا تھا تو اس کو میں اچھی طرح سے پھینٹوں گی میں نے ایک انڈا لیا تھا اور تین چمچ چینی کے تھے پچھلی بار میں نے بنایا تھے تو تین چمچ چینی کچھ کم تھے لیکن اس بار میں نے تھوڑا سا تھوڑی سی زیادہ چینی ڈالی ہے تو آپ بھی جس طرح ہو آپ کا ٹیسٹ آپ ایسے کم سیادہ کر سکتے ہیں جیسے آپ کی مرضی ہو تو یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے یہ تو چھوٹی سے بچے بھی بنا لیتے ہیں تو یہ آپ چینی اور انڈے کو اچھی طرح سے پھینٹیں بلکل چینی ریزولف ہو جائے بلکل نظر نہیں آنی چاہیے چینی اور اس کے بعد میں نے اس میں دو چمچ دو چمچی ڈالا تھا دودھ ٹالا تھا اور تھوڑا سا میں نے اس میں ڈالا تھا غنیل آرائسنس تھوڑا تھا اس میں ڈالا تھا میں نے بیکنگ پاودر اور ایک کپ میں نے idoڑا تھا اس میں آئل اور ایک ہی کپ میں نے ڈالا تھا اس میں میدہ بس اتنے ایزئی ہیں یہ کہ بالکل میں تو اپنے بیٹے کو بھی سکھا دیہیں تو جب میں ویزی ہوتی ہوں تو چائی کے لیے تو وہ کھڑے کھڑے وہ بنا دیتا ہے تو یہ پچھلے میری ویڈیو میں تھا کافی لوگوں نے مجھے کہا تھا لیکن میں نہیں بنا سکی اس کے بعد میں نے کوئی ویڈیو ہی نہیں بنائی تھی گھر میں بہت زیادہ مصروف تھی تو اصل میں ہزبنٹ بھی گھر تھے اور بیٹا بھی گھر تھا تو صبح کام کرتے کرتے دوپہر کی روٹی کا ٹائم ہو جاتا اور دوپہر کی روٹی بناتے ہوئے سمیٹھتے ہوئے شام ہو جاتی تھی تو اس وجہ سے کچھ زیادہ نہیں کر پائی تو ابھی میں نے پھر سوچا کہ آج تمہیں بنا کے ہی رہوں گی ویڈیو کیونکہ کافی چھٹیاں ہو گئی ہیں تو رمضان خیر سے سٹارٹ ہو گئے تو ابھی میں آپ کے ساتھ ضرور ہی شامل ہو جاؤں گی تو ابھی یہ میں بنا رہی تھی وینیلا کیک اور یہ تقریباً اب میرا یہ بیٹرڈن ہو گیا ہے موسیقی ابھی یہ بیٹر اس کا بلکل تیار ہو گیا تھا میں نے اسے اچھے سے پھینٹ لیا تھا تو سینڈوچ میکر کو میں نے آئل لگا دیا تھا تو آئل والا برش نہیں تھا میرے پاس تو پھر میں نے ایسے ہی اسے بس آئل لگا دیا سمپل سا اب یہ بیٹر میں اس میں ڈال دوں گی اور یہ بس پانچ منٹ میں بن جائیں گے موسیقی 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 اصل میں روزے بھی ہیں صبح مجھے روزہ ہوگا تو میں سوچ رہی تھی کہ فاطمہ کے لیے کچھ ایسی چیزیں بنا کے چھوٹی چھوٹی رکھ دوں پراتھا اور یہ تاکہ یہ سارا دن کھاتی تو نہیں ہے لیکن پھر بھی میں ماں ہوں اور ماں ہونے کے ناتے اس کے لیے بنانا اس کے سامنے رکھنا چیز میرا فرض بنتا ہے تو وہ نہ کھائے وہ ایک الگ بات ہے لیکن مجھے پھر وہ ہوتا ہے گلٹ سا ہوتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں بنایا ایسا کچھ نہ کچھ بنا کے میں اس کے سامنے رکھتی ہوں وہ نہیں کھاتی تو ایک الگ بات ہے لیکن پتہ نہیں کیوں نہیں کھاتی مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ وہ کچھ نہیں کھاتی اور کمزور دن پر دن کمزور ہوتی جا رہی ہے مجھے اتنی ٹنشن ہوتی ہے سم ٹائم اسے دیکھ کے اسے زبردستی کھلانے کی کوشش کروں تو یہ روتی ہے تو پتہ نہیں حالے کہ صرف اسے یہی اچھا لگتا ہے کہ ریپر جو لیز وغیرہ ان کے ریپر دیکھ کے ان کو یہ وہ اٹریکٹ ہوتی ہے تو وہ چیز کھول کے دیں تو وہ کھا لیتی ہے لیکن گھر میں اگر میں کچھ بنا کے دوں پراتھا میں اس کے لیے ڈیلی بنا کے رکھتی ہوں اور کچھ نہ کچھ ایسے میں اگر بنا کے دوں تو وہ مونی لگائی کی وہ نہیں کھائی کی تو ابھی میں کر رہی تھی اپنی سیری کی تیاری اور سیری میں میں نے بنانا تھا دہی تو دہی کو میں نے جو جاگ لگانا تھا میں اصل میں تھوڑا سا میتھا اتنا میتھا نہیں ہلکا سا میتھا دہی بنانا چاہ رہی تھی کیونکہ سیری میں وہ اچھا لگتا ہے تو اس لیے پھر میں نے تھوڑی سی پانی میں تھوڑی سی چینی لی تھی آپ اگر لینا چاہیں تو زیادہ اتنی زیادہ نہیں لیکن دو تین چمچ لیکن میں نے تھوڑی سی لی تھی تو اس کو بالکل اچھے سے میں ملٹ کر لوں گو کیونکہ جو پانی ہے چینی کا جو پانی ہوتا ہے وہ بھی بالکل درائے ہو جائے اور جو پانی میں نے ڈالیا تھوڑا سا وہ بھی درائے ہو جائے اس میں تھوڑا سا بھی پانی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اور جو دہی جس کی ہم جاگ لگائیں گے اسے بھی میں اچھی طرح سے اسے ہینک کر کے رکھ دوں گی تھوڑی سی دیر میں اس کا سارا پانی نکل آئے گا اور بالکل درائے سی ہو جائے گی تو اس کو میں جاگ لگا دوں گی تو اس سے کافی اچھا تھک سا میٹھا دہی میرا بن جاتا ہے تو میں دہی ایسے بناتی ہوں یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آج میں نے سیری کے لیے دہی بنانا تھا تو اس لئے یہ میں بنا رہی ہوں میں نے تھوڑی سی چینی کو لے کے اس کا سارا پانی ڈرائے کر لیا تھا جب وہ بالکل براؤن میں ہونے لگ گئی تھی تو پھر میں اس میں دودھ ڈال دوں گی اور دودھ کو بھی اچھی طرح سے پکاؤں گی جتنا دودھ میں پکاؤں گی گاڑا ہوگا اتنا ہی یہ دہی اچھا تھک بنے گا اور میٹھا بنے گا ساتھ میں میں نے چڑھا دی تھی دال دال میں بناؤں گی کیونکہ دو گوشت کا سالن بھی میں نے بنایا تھا کل تو وہ بھی فریچ میں پڑھا ہے تو یہ ساتھ میں تھوڑی سی دال ہو جائے گی اور پراتھے بنا لوں گی ساتھ میں دی ہوگا بس سیمبل سی سیری ہو جائے گی سیری میں اتنی ہی کرتی ہوں جتنا حضم ہو جائے اتنا زیادہ کھایا نہیں جاتا اور اس وجہ سے پھر میں تھوڑی ہی بناتی ہوں چیزیں نہیں کھاتے میرے میٹھا بھی تھوڑا کھاتا ہے سیری میں اتنا نہیں کھایا جاتا اور میٹھ تو بلکل ہی نہیں میں کھا سکتی اس وجہ سے پھر میں نے کہا سوچا کہ چلو تھوڑی سی دال بنا کے رکھ دوں دل تھا کہ تھوڑے سے رائس بھی بوائل کر دوں اگر ہوا مائنڈ بننا تو پھر میں سیری میں رائس بھی بوائل کر لوں گی تو ابھی جو ہے وہ جو دودھ تھا وہ میں نے ڈال دیا ہے اس کنڈی میں اور جو ہینک کیا وہ دہی تھا وہ کافی گھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا ایکسٹرا پانی جو ہے وہ دیکھیں گے سارا اسی کا ایکسٹرا پانی نکلے تو یہ میں اس کو نکال کے نکال دوں گی اور جو گھڑا سے دہی ہو گیا اس کا میں اس کو میں اچھی طرح سے مکس کروں گی تاکہ پانی اس کی دودھ میں کوئی گھٹلی نہ رہ جائے تو اس وجہ سے پھر جب وہ بلکل اس میں بلکل مکس ہو جائے گا تو پھر میں اس کو بلکل ہی سیف کر کے رکھ دوں گی اس کو کڑائی میں رکھ لیں یا اس کو کسی پتیلے میں رکھ لیں اس کو اوبن میں رکھ لیں یا کسی بھی چیز میں آپ تباہ کے رکھ دیں تو امی تو کہتی تھی اسے رکھ کے آٹے والے جو ڈرم ہے اس میں رکھ دو تو بہت جلدی بن جائے گا لیکن میں نے پھر اس کو ایسے ہی رکھ دیا تو انشاءاللہ یہ بہت اچھا میٹھے والے دہی بن جائے گا اور میں سیری میں پھر آپ کو دکھاؤں گی کہ میرا دہی کیسا بن ہے تو میں اس کو اچھے سے کور کر کے رکھ دوں گی تو یہ میرا مزدار سا مٹھا دہی تیار ہو جائے گا اس کو میں سائٹ پہ کر کے رکھ دوں گی تو ابھی میں آٹا بھی گوند کے رکھ دوں گی کیونکہ سیری میں آج پہلی ہے پہلا روزہ ہے پہلی سیری ہے تو ہو سکتا ہے کہ نیند دیر سے کھلے یا کچھ بھی ہو لیکن ساری تیاری ہونی چاہیے بس یہ ہے کہ روٹی بنا لوں گی اور انشاءاللہ جی ہماری سیری ہو جائے گی کمپلیٹ کافی یہاں پہ گن بھی پھیل گیا تھا تو میں اس کو بھی ساف کر لوں گی اور ساتھ میں ڈال مکنی کی جو سبسیاں ہے مطلب مسالہ ہے وہ بھی میں بنا لوں گی تو جلدی جلدی سے یہ ڈال بھی میری تیار ہو جائے گی ابھی میری دال بلکل تیار ہو گئی ہے دال میں میں تھوڑا سا لگاؤں گی مدیہ لگا دوں گی اس کو تاکہ چنے کی دال اور کالی دال چنے کی دال تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے ویسے تو اس میں لوبیا بھی ڈالا جاتا ہے لیکن لوبیا میرے گھر میں کوئی نہیں کھاتا نہ میں کھاتی ہوں نہ میری ہزبنٹ کھاتے ہیں نہ امی کھاتی ہیں تو میں نے اس پر سمبل چنے اور کالی دال کے ساتھ ہی بنا دیا تھا تو وہ دال چنے کی دال ہے وہ تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے لیکن اس کو وہ بھی ہو جائے گی تو میں اس کو اچھی طرح سے مدیہ لگا دوں گے تاکہ میری دال بلکل ہی گل گئی ہے اس میں میں نے تھوڑا سا نمک اور لال میرچ ڈالی تھی اب میں لگا دوں گے اس کا تڑکہ تڑکے میں میں تھوڑا سا اس میں گھی ڈال کے یہ دیکھیں یہ بلکل ہی جو چنے کی دال ہے وہ میش ہو گئی ہے اس کو تھوڑا سا میں مدیہ لگاؤں گی تو یہ بلکل ہی گل جائے گی تو اس میں جو میں نے پیاز ایک پیاز میں نے کاتا تھا وہ میں ڈال دوں گی پیاز کو میں اچھے والا براؤن کر لوں گی بلکل کچھاپن نہیں ہونا چاہیے اور اس دال میں اگر مسالہ ڈالو تو کوئی بھی مسالہ نظر نہ آئے کیونکہ دال میں اگر مسالہ نظر آئے تو بہت برا لگتا ہے ایسے تو ٹیماتر اگر ہوتا تو میں اس کو میش کر لیتی لیکن اب اس ٹائم بلکل ہی شام ہو رہی تھی اور میں نے ویڈیو بھی بھیجنی تھی اوپر سے ترابی کا بھی ٹائم ہونے والا تھا تو میں نے جلدی جلدی اب اس کو تڑکہ لگانے والی کی اس میں میں نے ڈالا ہے ایک پیاز تھوڑا سا میں نے لسن ادرک ڈالا ہے جب یہ ہلکے سے براون ہو جائیں گے تو میں تھوڑا سا پانی ڈال ڈال کے اس کو میں بھون لوں گی کیونکہ لیسن جو ہے وہ بلکل جلنا نہیں چاہیے جلوے لیسن کی خوشبو بلکل اچھی نہیں لگتی ڈال میں یا کسی بھی مسائلے میں یا سالن میں تو میں ہلکا سا اس کو جب یہ براون ہو جائیں گے تو میں ٹوماٹر دار ڈال دوں گی اور ہری مرچیں ڈال دوں گی ساتھ میں میں ڈال دوں گی ٹوماٹر ٹوماٹر ویسے تو میش کر کے ہی ڈالنے چاہیے تھے لیکن میں اب وہ نہیں ٹائم تھا تو میں نے ایسے ڈال دی اور اس کو چمچ سے ہی میں اس کو بلکل میش کر لوں گی ساتھ میں میں ڈالوں گی تھوڑی سی لال مرچیں ہلدی میں نے اس میں ڈال میں اُبلتے ٹائم ڈالی تھی ہلدی مرچیں اور نمک تھوڑا سا وہ میں نے اس میں ڈال دیا تھا ابھی مسائلے کے لیے میں ڈالوں گی تھوڑی سی لال مرچ تھوڑا سا ڈالوں گی میں اس میں دھنیا پاوڈر اس ٹائم میرے پاس ہرا دھنیا بھی نہیں ہے کیونکہ اینڈ میں ہرا دھنیا ڈال دی تو وہ زیادہ اچھا لگتا لیکن اس ٹائم نہیں ہے اور کوئی لائے گا بھی نہیں تو جو چیزیں بھی گھر میں ہوتی ہیں تو انہی سے گزارہ کرنا پڑتا ہے میں نے کریم بھی منگائی تھی تو وہ بھی رکھی تھی تو بس آج کل حالات کچھ ایسے اللہ پاک رحم کرے اس رمضان کے ساتھ کے یہ جو بھی ہے بیماری یہ جلدی ٹل جائے تو بس جو بھی گھر میں ہوتا ہے اسی سے ہی گزارہ کر کے ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز ہو سیری میں افتاری میں جو ہم ڈیلی یوز کرتے ہیں جیسے دن میں کھانا بنتا ہے جیسے بس جو بھی ہوگا اسی میں ہی بس سیمپل سا ہوگا سیری میں بھی افتاری میں بھی اور بس جو بھی بنتا ہے گھر میں عام روٹین میں وہی ہی بنائیں گے تو اسی سے ہم سہری بھی کریں گے افتار بھی کریں گے تو اللہ پاک کا شکر بھی ادا کریں گے کہ اللہ پاک نے پھر بھی بہت کچھ عطا کی ہے اور کسی نیک بندے کے ساتھ کے اللہ پاک ہماری دعائیں سن لے اور اس دنیا سے یہ بیماریاں یہ ٹل جائیں تو اللہ پاک انشاءاللہ ہم سب کی دعائیں ضرور سنیں گے اور یہ مشکل گھڑی ٹل جائے گی تو میں ابھی مکھن سے لگا دوں گی اس کو تڑکا تو اتنا زیادہ نہیں بس تھوڑا ڈالوں گی کیونکہ آلریڈی گھی بھی ڈالا ہے تھوڑا سا اس میں کریم بھی ڈالوں گی کیونکہ مکھنی ہے تو بس اس وجہ سے پھر تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالے ویسے کافی ہیوی ہو جائے گی تو سہری میں اتنا ہیوی کھانے سے پھر پیاس لگتی ہے تو پیاس کو پھر سارا دن کیونکہ برداش کرنا ہوگا اور پانی نہیں پینا ہوگا تو کوشش کریں کہ تھوڑا کھائیں تھوڑا کھاؤں گی اور گھر والوں کو بھی کہوں گے کہ تھوڑا کھائیں اور کیونکہ بس پہلا روزہ ہے بس تھوڑے دنوں بعد اس کی عادت ہو جائے گی پھر جو مرسی کھائیں پیائیں کچھ نہیں ہوگا لیکن پہلا روزہ ہے تو تھوڑا پیاس کی محسوس ہوگی شدت اور چائے تو بلکل ہی یاد آئے گی تو بس تھوڑا سا میں اس میں مکھن کا تڑکہ بس لگا دوں گی اور یہ میری ڈال بلکل تیار ہو گئی ہے اور دل کیا تو تھوڑے سے رائس بنا لوں گی آپ لوگوں نے بھی اپنی اپنی گھر میں جو بھی سیری کی تیارییں کیوں گی وہ مجھے ضرور شیئر کیجئے گا انشاءاللہ نیکسٹ میں میں آپ کو ساری ویڈیوز میں جو بھی ہوں گی سیری کی تیاری اور افتاری کی تیاری وہ میں آپ کے ساتھ رہوں گی آرہ موسیقی 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 اور جی میری ڈال کو لگیا ہے تڑکا اور ریم بھی میں نے تھوڑی سی ڈال دی ہے کیونکہ میں نے مکنی کہا ہے تو مجبوراں گرنا میرا دل نہیں تھا ڈالنے کو کافی ہو گیا تھا نیکسٹ میں انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی اللہ حافظ بائی بائی